بسم اللہ الرحمن الرحیم اطاعت تین طرح کی ہوتی ہے ایک کہلاتی ہے اطاعت بالغرص اطاعت بالخوف اور تیسری کہلاتی ہے اطاعت بالشوف جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں یا کسی کی بھی اطاعت کرتے ہیں تو اطاعت یا تو غرض سکی جاتی ہے بہت سے لوگ اس لئے اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نمازے پڑھتے ہیں لوزر رکھتے ہیں کہ جنت ملے آخرت اچھی ہو یہ اطاعت بالغرص ہے اور اطاعت بالخوف یہ ہوتی ہے کہ جی عذابِ قبر نہ ہو جہانم میں نہ جائیں کل سرات پر آسانی ہو تو یہ اطاعت بالخوف ہے ساری اطاعتیں اچھی ہیں ہر طرح سے اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی ہر لحاظ سے اچھی ہے لیکن جو سب سے آلہ کر جائے وہ ہے اطاعت بالخوف کا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس لئے کرنی ہے کہ نہ کوئی غرض ہے نہ کوئی خوف ہے بلکہ آپ کو اس کا عشق ہے آپ کو اس کی اطاعت کرنے کا شوق ہے اسے کہتے ہیں اطاعت بالخوف اسی طرح سے تعلیم دین طرح کی ہوتی ہے تو ایک کہلاتی ہے تعلیم بالغرص کہ اچھی انسٹری میں ایڈیشن ہو ڈاو میڈیکل میں انیڈی انسٹری میں آئی بی اے میں لنگز میں ایک ہوتی ہے تعلیم بالخوف کہ جی بیزتی ہو جائے گی اگر نمبر پر ہم آئیں گے اس لئے پڑھ لو سر شمسی کلاس سے نکال دیں گے سر شمسی رسپونس میں ڈاڑ دیں گے سر رشاد کلاس سے نکال دیں گے یا گھروا لے کرتے نکال دیں گے تو یہ کہلاتی ہے تعلیم بالخوف لیکن دونوں تعلیم اچھی ہیں لیکن سب سے اچھی سب سے عالی تعلیم یہ ہے کہ تعلیم بالخوف حاصل کی جائے کہ جس میں نہ کوئی ڈر ہو نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غرض ہو بلکہ شوق ہو تعلیم حاصل کرنے کا اور میریٹوریس اسٹوڈنٹس کی یہ پہچان ہے کہ وہ درستر تعلیم بالشوق حاصل کرنے کا یہ ہیں کون میریٹوریس اسٹوڈنٹس جی میں ان کا تعریف کرانے کی پوچھش کرتا ہوں یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو اس ملک کے بہترین اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں ہمیں بہت سوڈنٹس یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو معلوم ہے کہ نو بین نو گین یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو معلوم ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اور بہت کچھ پانے کے لیے بہت کچھ پانے کے لیے بہت کچھ پانے یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سال میں بارہ مہینے پڑھائی گی ہے نہ سمر ویکیشن تھی نہ وینڈر ویکیشن تھی نہ کوئی اور چھٹی تھی نہ آگی کا نہ ولیو نہ سالگنہ نہ میندی یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس سال سو سے زیادہ منتری ٹیسٹ دیئے ہیں اس کے علاوہ مٹم اگزیم گرینڈ ٹیسٹ اور اینوال اگزیم اس کے علاوہ ہیں کناچی گورٹ میں انٹر کے اگزیم نے اس سال سیونٹی سیونٹ آوزن سٹوڈنٹس اپیر ہوئے جس پیسے ٹو تھو تھاؤزن پائیونڈیڈ سمٹنگ سٹوڈنٹس نے ایون گریڈ حاصل کیا یعنی کہ ٹوٹل کا تری منصل سے بھی کم میندوری اس کے ٹوہنڈڈن اینٹی سٹوڈنٹس اپیر ہوئے جس میں سے مور دین وان ہنڈڈی سٹوڈنٹس نے ایون گریڈ حاصل کیا تو یہیس دی آر دی بیسٹوڈنٹس اپ پاکستان مرزا قانب کی اگزل ہے جس کا شیر مسور آخر کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون کی طلیف ایک عمر اثر ہونے تک اور اس کا آخری شیر ہے اس کے ایک شیر کو میں ڈسکرائب کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کون ہے میرے کے وجہ سے سٹوڈنٹ شاید غالب کو بھی ڈیٹھ سو سال پہلے پتا چلے گیا تھا وہ شیر آدھا بارسی میں آدھا عدو میں ہے لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو پورا عدو میں سمجھ آ جائے گامی ہر موج میں ہے دیکھیں جا گزرے ہیں پترے پہ گوھر ہونے کا تو نہن کہتے ہیں مگر مچ کو کرکوڈائل کام کہتے ہیں ست کام نہن کام کہتے ہیں جبڑا دبکل کہتے ہیں ماؤت کرکوڈائل کا ماؤت دبکل کہتے ہیں کرکوڈائل ست میز ہنڈریٹ ست فیصد ہنڈریٹ پرسنٹ ست کام نہن ہنڈریٹ کرکوڈائل ہنڈریٹ بکل کہوڈ کی وائل اوپن ست کام نہن ہلکہ کہتے ہیں دایا سرکل دام کہتے ہیں جال کو نیٹ کو تو وہ کہہ رہے ہیں دامی ہر موج میں ہے ہلکہ ہی ست کام نہن دیکھیں کیا گزرے ہیں قطرے پہ گوھر ہونے کا اب یہ گوھر کسے کہتے ہیں گوھر کا مطلب ہوتی اور شائروں کی یہ تھیوری ہے مختلف لوگوں کی مختلف تھیوری ہوتی لیکن شائروں کی یہ تھیوری ہے کہ موٹی کیسے بنتا ہے تو ایک ہوتا ہے قطرے نیسا اور قطرے نیسا بارش کا وہ پہلا قطرہ ہوتا ہے جو سمندر کی تمام تہوں سے گزرتے ہوئے سمندر کی تہہ میں موجود سیپ کے اندر چلا جائے تو وہ موٹی بن جاتا ہے اور غالب یہ کہتے ہیں کہ اسے اس منزل تک پہنچنے کے لیے کن مشکلات سے گزرنا ہے تو وہ پہلے میں سنے میں بیان کر دی یعنی سمندر کی تام نام لہروں سے کی لڑنا ہے تو پانوں سے کی لڑنا ہے لیکن دامیں ہر موج میں ہے ہر موج کے جال میں ہے ہلقے صدقام ہیں سو مگرمچوں نے ایک ہلقہ بنایا ہوا ہے ہر لہر کے اندر ہر موج ہر موج کے اندر اور ہر لہر میں یہ سو مگرمچ بارش کے اس قطرے کو ہڑک کرنے کے لیے تیار ہیں اور بارش کے اس قطرے کو جس کا نام قطرہ نیسا ہے ان مگرمچوں سے بھی لڑنا ہے وہاں سے بھی گزرنا ہے اور پھر سمندر کی تمام لیئر سے گزرتے ہوئے باٹم نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے اور پھر وہ بن جاتا ہے قطرہ نیسا اور جسے کہتے ہیں موتی پھر وہ بن جاتا ہے موتی جس کی دنیا میں آبدار موتی کی ویلیو ہوتی ہے تو یہ جو بارش کے لادالا قطرے ہیں یہ سمندر کا حصہ بن جاتے ہیں سیم تک نہیں پہنچتے یہ جو بارش کے لادالا قطرے ہیں یہ سمندر میں رہ جاتے ہیں یا کروکوٹائر کے موں میں چلے جاتے ہیں یہ سیم تک نہیں پہنچتے سیم تک پہنچنے کے لیے بہت مشکل سہریں پڑتی ہے تو یہ جو میریٹوریس سٹوڈنٹس ہیں یہ قطرہ نیسا ہیں جبکہ میریٹوریس میں آتے ہیں تو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو ان مشکلات سے ان سو مگرمچوں سے بچنا ہے سمندر کی لہروں سے گزرنا ہے اور پھر موٹی تک پہنچنا ہے جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے جہاں یہ آج پہنچ گئے ڈاو میڈکل سنگ میڈکل اینڈی ڈیویورسٹی پھر یہ موٹی سٹوڈنٹس ہیں تو جو غالب نے کہا دیکھیں کیا گزرے ہیں پترے کے گھر ہونے تک تو دیکھنا ہے تو میریٹوریس آ کے دیکھیں دیکھیں کیا Yes these are the best students of Pakistan My dear students آپ کی شاندار کامیابی اور زندگی کی ہر کامیابی اور کامرانی کام اصل محور امرقرس دراصل آپ کے والدین آپ کے والدین میں آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے لاتازار قربانیت ہی ہیں دن رات میں ہنٹ کی ہوگی میں خود پرسنلی کتر ہی والدین کو جانتا ہوں جو غالب کی تعلیم کے لیے اپنی دوائیں تک نہیں لے پاتی وہ چھوڑ دیتے ہیں دوائیں تو یاد رکھئے کہ اگر ہر آنے والی سانس کے ساتھ ان کا شکریہ دا دیا جائے تو بھی انصاف نہ ہو سکے گا والدین کے رول کو سمجھانے کیلئے میں چھوٹی سی مثال اپسر دیتا ہوں ایسی جنریٹر آپ نے پڑھا ہے سیکنی رول میں پڑھ لیا تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک میکنیٹک فیلڈ ہو اور ایک کوئل ہو اور اس کوئل کو روٹیٹ کریں تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کرنٹ جنریٹ تو اگر میکنیٹک فیلڈ میں رکھے ہوئے کوئل کو روٹیٹ کریں تو کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے ایسی جنریٹر اور دنیا میں جتنی وجہی پیدا ہو رہی اسی طرح ہو رہی ہے میکنیٹک فیلڈ میں رکھے کوئل کو روٹیٹ کیا جاتا ہے کرنٹ جنریٹ ہوتا ہے کوئل کو زیادہ روٹیٹ کریں گے تو زیادہ کرنٹ جنریٹ ہوگا اور اگر میکنیٹک فیلڈ نہ ہو تو تو کرنٹ جنریٹر ہی ہوگا چاہیے تب ہی روٹیٹ کر لیں تو یاد رکھئے یہ کوئل آپ ہیں اور جتنا زیادہ روٹیٹ کر رہے ہیں آپ کی محنت ہے لیکن جتنی بھی محنت کر لیں میکنیٹی فیڈ آپ کے والدین کی دعائیں اور والدین کے بعد جو حضرات آپ کی کامیابیوں کی جان ہیں جو آپ کی منزل تک پہنچنے کی سیڈی ہیں جو آپ کو ہلقے صدقام نہنگ سے بچتے ہوئے گوہرِ آبدار بننا سکھاتے ہیں وہ نہیں یہ آپ کے اسازم یہ میری پوریس نیچرز کوئی معمولی شخصیات نہیں ہے یہ صبح آٹھ سے رات نو بے تک مسلسل کلاسز لیتے ہیں دن میں دس دس گیارہ گیارہ لیکچرز لیتے ہیں اور سیونڈ ڈیز او ویک ان کا یہی سکیڈیول ہے ٹویلف منس ان دہیر ان کا یہی سکیڈیول ہے اور اگر کبھی غلطی سے کوئی بھولی بسری چھٹی آ جائے تو چھٹی والے دن بھی یہ پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں مہینے میں ایک ہزار سے زیادہ ٹیسٹ پوپیز یہ چیک کرتے ہیں یہ ایک ٹیم بہترین ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں میرے پاس سر آمیر ارشد ہے سر اشار ہے سر پردی ہے سر یاسی ربھاس ہے داکٹر سرکی ہے سر زین تاریخ ہے سر عویس ہے سر دانیال ہے ڈاکٹر ندرت ہے سر موسا ہے سر تقی ہے مس انغرم ہے مس گل صدف ہے مس گرم ہے سر آگر سوروردی ہے سر فزیر ہے سر زین آسک ہے شاید میں سب کے نام بھی نہ لے پاؤں لیکن میں انتہائی وصوب سے کہتا ہوں دیز آر ڈا بیٹس ٹیچرز دن پاکستان اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میڈیسن پریکٹس کیوں نہیں کی مطلب تاوپ بھی کیا گولڈ میڈرم بھی لے لیا یو ایس ایویل ایگزیم بھی امریکہ جانے والا اندیان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا اس کے باؤں میڈیسن پریکٹس کیوں نہیں کی یا سنچن پر نہیں بن گئے تو یہ ایک لمحی کہانی ہے اس کا سنننے کیلئے بھی آپ کے پاس تائم نہیں بھوک لگ رہی ہوگی لیکن مختصر میں ایک بار بتا دوں بے کل ایک لائن میں کہ اگر میں میڈیسن کا پروفیسر یا سرجن بن جاتا میری کلاس کے سیونٹی سٹوڈنٹس آگا خان سے جنہوں نے گریجبیٹ کیا تھا سکسٹی ایٹ اس وقت امریکہ میں اور میں ہوں اور ایک ڈاکٹر شیراہ تو اگر میں سرجن یا میڈیسن پروفیسر اور میڈیسن بن جاتا تو میں ایک چڑھاک بن جاتا ایک بڑا چڑھاک جو روٹی دے رہا ہوتا لیکن میں نے بہتر جانا کہ میں ایک ایسا ٹیچر بن جاؤں جو ایسے ہزاروں چڑھاک بنا سکتے ہیں تو وہ چڑھاک آپ کو اندر آگئے ہیں آپ نے وہی بیٹھے ہیں جب میں اپیٹیس کر رہا تھا تو مجھے شوق تھا بہت شوق تھا پانچوں سال شوق رہا پورا نہ ہو سکتا کہ میں لٹمنٹ کا سٹیتوسکوپ لے سکوں ہماری کلاس میں چار یا پانچ سٹیڈنٹس کے پاس لٹمنٹ کا سٹیتوسکوپ ہوتا تھا لیکن تب ہی نہ لے سکا آج الحمدللہ بیس سے زیادہ سٹیڈنٹس کام نے لٹمنٹ کا سٹیتوسکوپ لے سکتا میں نے اپنی زندگی میں بے انتہا میند کی اور الحمدللہ سنبھا الحمدللہ اس کا قرم ہے کہ بے انتہا تانیابی میں ملی میں نے دو حصول سامنے رکھتے اور زندگی آسان ایک حصول تھا ایک تصیب کے بارے میں تو اس کو ہارنا نہیں اور ایک حصول تھا ایک تصیب کے بارے میں اس کو جیت نہیں جیتے تو جس کو ہارنا نہیں اس کا نام حمد حمد کو ہارنا نہیں اور جس کو جیتنا تھا جس کی وجہ سے میری زندگی کے زیادہ تر مسائل میں یعنی کہ آپ کو بعدوں پر ٹیسیجن میں مشکل ہو تھی یہ کرنا نہیں کرنا ہے تو اس اصول کو سامنے رکھیں اس گول کو سامنے رکھیں تو آسانی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ والدین کے دل کو جیتے نہیں دیتا تو اگر آپ والدین کے دل کو جیتے نہیں گول سامنے رکھیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے My players are my inspiration and their players are my success سب سے آخر میں ایک چھوٹی سی نظر ابن انشاء کی شیئر کروں گا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا جب خالی تھی کچھ مول لینا سکا Lord آیا لیے حسر جیس ہے ایک چھوٹا سا لڑکا تھا میں جن دنوں خیر محرومیوں کے وہ دن تو گئے آج میلہ لگا ہے اسی شان سے آج چاہوں تو ایک ایک دکاں مول لوں آج چاہوں تو سارا جہاں مول لوں نارسائی کیا اب جی میں تھڑکا کہاں پارو نانا خالقا سارا 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 سارا